بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام اور خواتین اسلام دل کی بیماریوں کا جو سلسلہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی کہ جو بیماری کامن ہے یعنی لوگوں میں عام بہت ہے اسے ہم کہتے ہیں ہم و غم کی بیماری ہم اور غم کی بیماری ہم و غم کی بیماری اس بیماری کی حقیقت کیا ہے اگر آپ اس کو سمجھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے سماج کا ایک بڑا ہی جو ہے نازک مسئلہ ہے ہم کیا ہے اور غم کیا ہے اہل علم نے ان دونوں کا فرق بتلایا ہے کہا ہے غم کوئی ایسی چیز جس کی آدمی کو توقع تھی وہ نہیں مل سکی یا آدمی کسی چیز سے بچنا چاہتا تھا لیکن مجھ نہیں سکا اس پر آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے کوئی محرومی کوئی چیز جس سے حاصل کرنے کی بڑی عرض و بڑی تمنہ بڑی کوشش اس نے کی تھی لیکن وہ مل نہیں سکی یا کوئی ایسا نقصان جس سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پیر اس نے مارے لیکن پھر بھی اس نقصان سے بچ نہیں سکا تو آدمی غم زدہ ہو جاتا یہ غم ہے یعنی سابقہ زندگی یعنی اپنے ماضی سے متعلق کوئی مسئلہ جس کو وہ پسند نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی ہو گیا تو اب اس کا غم آدمی کو لگ جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کی بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آدمی بڑی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مقام حاصل کر لے کوئی کسی جو ہے نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر کسی کو رازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی بھی ایک آدمی کا مقصد تھا اس مقصد میں ناکام ہو گیا نہیں مل پایا وہ تو آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے یا پھر آدمی کسی چیز سے بچنا چاہتا تھا تجارت میں نقصان سے بچنا چاہتا تھا یا اپنے والدین میں سے کسی کی صحت و تندرستی کا امیدوار تھا کہ کسی طرح صحت مل جائے لیکن وہ شفایہ اب نہ ہو سکے انتقال کر گئے یا اپنی اولاد کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اس سے وہ بچانا آدمی چاہ رہا تھا کوئی نقصان جس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بچ نہیں سکا اب اس کا غم آدمی کو لاحق ہو جاتا ہے غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی ایسی چیز جس کی امید تھی نہیں حاصل ہوئی یا جس سے بچنے کی کوشش تھی ارادہ تھا عظم تھا لیکن بچ نہیں سکا تو اس کا غم آدمی کو لگ جاتا ہے اور دوسری چیز ہے ہم ہم کا تعلق مستقبل سے یعنی کوئی چیز ہے جو آدمی کو حاصل کرنی ہے اب اس کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ آدمی پر وہ فکر مسلط ہو جاتی ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس کا نقصان اسے پہنچنے کا اندیش ہے آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ اس قدر زیادہ آدمی کے حواس پہ چھا جاتا ہے بچنے کا احساس کہ آدمی ایک طرح سے اسی کے زیر اثر آ جاتا ہے ہم اور غم ہم کا تعلق مستقبل کی فکر ہے اور غم کا تعلق ماضی کے نقصان سے یا ماضی کی جو ہے کسی محرومی سے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم اور غم کی بیماری ایک بات یاد رکھیں جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو بیماریوں میں سے بعض گناہ بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس نافرمانی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ و دل کو متاثر کرنے والی ایک بیماری بھی ہیں جیسے اب تک ہم نے کئی بیماریوں کا تذکرہ سنا یہ گناہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ناراضگی کا سبب بھی ہیں تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ دل کو بیمار کرنے والی متاثر کرنے والی بیماریاں بھی ہیں وہیں کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ نہیں ہیں وہ گناہ نہیں ہیں لیکن وہ دل کو متاثر کرنے والی بیماری ضرور ہیں آج جس بیماری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہم اور غم کا معاملہ یہ جو ہے یہ گناہ کا معاملہ نہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے ہم اور غم کے موضوع پر لکھا ہے تو انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کا انسان کے جسم پر انسان کی طبیعت پر اثر ہوگا لیکن اس سے گناہ لازم نہیں آئے گا ہم اور غم انسان کے جسم کو اس سے نقصان پہنچے گا انسان کے اپنے دل کو نقصان پہنچے گا یہ ہو سا ہوگا لیکن اس سے گناہ لازم نہیں آئے گا یہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی بات مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہم اور غم صرف ہم اور غم کے حد تک رہ جائیں تو یہ گناہ نہیں ہوں گے جیسے ابن قیم رحمت اللہ علی نے کہا ہے لیکن یہ ہم اور غم جب اپنی حد سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی کے درجے میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قنوطیت جسے کہتے ہیں نا امیدی کے درجے میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کے درجے میں داخل ہو جائیں یہ ہم اور غم اپنے آپ میں گناہ نہیں لیکن ذرا اگر یہ حد سے آگے بڑھیں تو یہ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ بہت سارے گناہوں کی ابتداء بن سکتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں ہم اور غم چونکہ ایک ایسی بیماری ہے جو بعد میں جا کر کسی دوسرے گناہ تک پہنچا سکتی ہے یا یہ جذبہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں اس لیے بھی اور دوسری طرف اس بیماری کا انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج پر اثر ہوتا ہے اس لیے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو ہم و غم کی بیماری سے آزاد ہونا چاہیے ایک مسلمان کو ہم و غم کی بیماری سے آزاد ہونا چاہیے ہم و غم کے آدمی ایک طرح سے ان کے دباؤ میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں آتی ہیں آپ کو پتا ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ اربعت تہدیم الجسم چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہیں یعنی انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں انسان کو اندر سے کمزور کر کے رکھ دیتی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں اور وہ چار چیزیں کیا ہیں کہا الہم والغم والجوع والسہر ایک ہم ہے مستقبل کا کی فکر فکر مندی ضرورت سے زیادہ اور دوسرا ماضی کی کسی محرومی کا غم اور تیسری چیز زیادہ بھوکا رہنا بھوکا رہنے کی عادت اور چوتھی چیز رات میں دیر تک جاگنے کی عادت یہ چار کام ایسے ہیں کہ چاروں کے چاروں انسان کے جسم کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم و غم کو اسلامی شریعت کیوں جو ہے ایک بیماری قرار دیتی ہے کیوں اس سے بچنے کی تلقین کرتی ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے گویا اس کی وجہ بیان کی اس کا سبب بیان کیا ہے کہ انسان کے جسم کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں کہ ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور بہتر بھی ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں حالانکہ اللہ نے ہر مومن کے اندر خیر رکھا ہے لیکن ایک طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے جو چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں اندر سے ان سے بچنی کی اسلامی شریعت تلقین کرتی ہے ناظرین کرام خواتین اسلام یہ ہم اور غم کی جو بیماری ہے نا یہ اگر آدمی ان کو سمجھے نہیں ان پر کنٹرول کرے نہیں تو پھر یہ بہت ساری برائیوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے آدمی کو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہم اور غم کا جو معاملہ ہے یعنی مستقبل کا ایک خوف مستقبل میں ہماری مرضی کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ماضی میں ہماری توقع کے برخلاف بہت کچھ ہو چکا ہے یہ دنیا کا دستور ہے آدمی کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے اگر یہ حقیقت سمجھ میں آگئی دنیا میں ہمیشہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسے ہم چاہیں دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ دنیا میں میرے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ دنیا کا دستور ہی یہ ہے کہ یہ دنیا غیر متوقع قسم کی صورتحال سے انسان کو دوچار کرواتی ہے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں چھوٹی بڑی جو ہے ایسی مناسبت آتی ہے جہاں اسے غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بھلا بھی ویسے دیکھنا پڑ سکتا ہے برا بھی ویسے دیکھنا پڑ سکتا ہے پھر آدمی کیوں اس کی فکر میں پڑے اور دوسری طرف آدمی اس حقیقت کو بھی جان لے کہ میرے غم کی وجہ سے جو چیز چھوڑ گئی وہ واپس آنے والی نہیں اور میرے ہم کی وجہ سے تقدیر میں میرے جو فیصلہ ہے وہ بدلنے والا نہیں اور جس ہم و غم سے کچھ بدلنے والا نہیں اس ہم و غم کو ہم یہ موقع کیوں دے کہ وہ ہمیں بدل کر رکھ دے ہمارے ہم و غم سے ہمارا کچھ بدلنے والا نہیں ہے تو اس ہم و غم کو ہم یہ موقع کیوں دے کہ وہ ہمیں اپنے اندر سے بدل دے ہمیں متاثر کر لے جائے اس کا موقع ہم کیوں دے اور اس کے علاوہ یہ بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے ہم اور آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو یا اللہ نہ کرے آئندہ کا جو خوف مسلط ہو گیا وہ بھی ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم و غم میں آدمی ڈوبا رہے اس کو آزمائش سمجھ کر اور اس میں کامیاب ہو کر نکلنے کی کوشش کریں ورنہ یہ جو بیماری ہے آپ کو پتہ ہونا شاہی ہے آج کے دور میں یہ ہم و غم کی بیماری ہی ہے جو نئے نئے ناموں سے سامنے آتی ہے جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں آج تو ڈپریشن سماج کا اتنا بڑا مسئلہ ہے ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ آساب کا جو ہے معتل ہو جانا آساب کا متاثر ہو جانا آدمی کے اندر کتنی قسم کی نفسیاتی بیماریاں جنم لے چکی ہیں نفسیاتی بیماریوں کی لمبی فہرست ہمارے سامنے ہیں ان میں سے بہت ساری بیماریوں کا تعلق دراصل اسی حب و غم سے ہے آدمی کیا کریں بہت سادہ سا اصول ہے کہیں سارے معاملات رب دل جلال کے ہاتھ میں میں کیوں اس کی فکر میں پڑھوں وہ بھلا کرے گا بھلا کرے گا وہ برا کرے گا برا کرے گا ہم اس کی فکر میں کیوں پڑھیں سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے کہ بھلا برا اللہ تعالیٰ کریں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا دعا کروں گی کہ اللہ میرے ساتھ بھلا کرے ہم و غم کی بیماری سے باہر نکلا ہے اس لیے کہ جیسے میں نے کہا یہ انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے اور اس کے علاوہ اگر یہ اپنی حد سے باہر نکلے تو پھر بہت سارے گناہوں یا بہت قسم کے غلط جذبات پیدا کر دیتے جو غلط جذبات اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ قرار پاتے ہیں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان تمام قسم کی برائیوں اور گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم و غم سے بچ جائے جو ان برائیوں تک جا سکتے ہیں یا برائیوں تک لے جا سکتے ہیں یہ ہم و غم کی بیماری اسی لیے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم و غم کی بیماری میں مبتلہ انسان کے لیے کئی دعائیں تجویز فرمائی ہیں یہ دعائیں سنیے ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور اپنی زندگی میں ان کو معمول ملائیے اپنا معمول بنا لیجئے بِإذنِ اللہ بِإذنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دعائیں مجھ کو اور آپ کو ہم و غم کی بیماریوں سے باہر لے آئیں گے ہم ایک مطمئن زندگی پرسکون زندگی خوشحال زندگی جائیں گے جس میں اتمنان ہی اتمنان ہوگا یہ اضطراب یہ بیچینی یہ غم یہ ہم یہ ساری چیزیں ملی اور آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے کیا دعائیں ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں سکھلائی ہیں سب سے پہلے تو سنن ترمیدی کی ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر قال شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کو مستقبل کا پریشان کرتا یا اہم نظر آتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہ تعالی کے دو عظیم نام بلکہ بعض اہل علم نے لکھا یہی اسم عاظم ہیں یہی دو اسم عاظم ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تُس سے مدد طلب کرتا ہوں اس لیے کہ سارے معاملات تیرے ہاتھ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھلائی ہوئی دعا ہے کہ مستقبل کا کوئی معامل آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ یہ دعا پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا سے بی اذن اللہ آپ کے ہم و غم کا خاتمہ ہو جائے گا دوسرا ایک علاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ابن حبان کی روایت ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم و غم کے لیے گویا یہ علاج بھی تجویز فرمایا یہ کلمات یہ کلمات یہ ایک اور ذکر ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے شیخ الوانی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ آدمی یہ دعا پڑھا کرے اللہ اللہ ربی لا اشریکو بیہی شیعہ کہ میں اللہ جو ہے میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتا ہوں یا میں اسی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں جب یہ کلمات بندہ پڑے گا تو خود بخود اسے ہم و غم کی بیماری سے ایک طرح سے نجات مل جائے گی تیسرا ایک اور ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے اور شیخ الوانی رحمت اللہ علی نے تمام المنہ میں اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکلائی اللہم رحمتک ارجو اے میرے رب میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں فلا تکلنی الہ نفسی طرفت عین اے اللہ تبارک و تعالی مجھے خود کے حوالے نہ کر شاہے ایک لمحہ بلکر لیے تو مجھے پلک جھپکنے تک بھی خود کے حوالے نہ کر میرے معاملات میرے حوالے نہ کر بلکہ تو اپنے اختیار میں رکھ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ اور اے اللہ تبارک و تعالی میرے سارے معاملات کو تو ٹھیک کر دینا تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے یہ جو دعا ہے صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق یہ بھی ایک ذکر ہے کہ اس ذکر سے آدمی اپنی زندگی کے اندر ہم و غم کا خاتمہ کر سکتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک اور دعا بھی وارد ہے سنن ترمیدی کی روایت ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعج بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یعنی مشلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی مشکل میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس کی پکار کو سن لیں گے سنن ترمیدی کی یہ روایت ہے شیخ علمانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کسی بھی ہم و غم کے معاملے میں آدمی پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اس کے ہم کے لیے مستقبل کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعید ابن عبی وقعص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت بھی منقول ہے ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ اس دعا سے ہم و غم کا خاتمہ ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سیکھ لئے کہا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الكریم تین قسم کے کلمات لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الكریم یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائی ہے جو آدمی کے ہم و غم کے لیے علاج کے طور پر صحیح بخاری و مسلم کے اندر روایت کی گئی ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم و غم کے علاج کے لیے جو دعائیں آئی ہیں بہت ساری ہیں اور ان دعاؤں میں سے ایک بڑی ہی عظیم دعا ہے بڑی ہی عظیم دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی خود اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بکل اسم ان هو لک سمیت به نفسک او انزلته في کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وذهاب حزنی وجلہ اہمی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کے بارے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ بھی یہ دعا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی جو فضیلت بیان کی ہے ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب بندہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنی ضرورتوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے ناظرین اور خواتین اسلام ہم نے آج بات شروع کی ہم و غم کی ہم و غم کی بیماری کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جس جو گناہ تو نہیں ہے لیکن انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی ان ساری دعاؤں سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بیماری سے نجات پانا کتنا ضروری ہے اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری دعائیں سکھلائیں اتنی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھیں ان میں سے کوئی بھی دعا آپ یاد کر لیں سب دعائیں یاد کر کے وقفے وقفے سے آپ پڑھا کریں اچھی بات ہے یا اگر ان میں سے ایک دو دعائیں بھی آپ یاد کر کے ان کی پابندی کر سکیں جب بھی آپ کو ہم و غم کا احساس ہو آپ یہ دعائیں پڑھ لیا کریں کیا ہی اچھی بات ہوگی اور کتنا آسان راستہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے پہ عجر بھی دیں اور آپ کے اپنی بیماری سے چھٹکارہ بھی عطا فرما دیں ناظرینِ کرام اور خواتینِ اسلام ان دعاؤں سے ہٹ کر بھی کچھ اور باتیں ہیں جن کی طرف ہم اور آپ کو ہم و غم کے علاج کے سلسلے میں توجہ دینی چاہیے ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ ہم و غم کی بیماری ہی ہے جو آدمی کو خودکشی تک پہنچاتی ہے اور خودکشی اسلامی شریعت کی نظر میں انتہائی خطرناک جرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی زہر پی کر خودکشی کر لے گا یا پھر پہاڑ سے او پہنچائی سے کہیں سے کود کر خودکشی کر لے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسی قسم کا عذاب دیں گے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی بار بار زہر کھائے گا پھر مرے گا پھر زندہ ہوگا پھر زہر کھائے گا وہ جو تکلیف زہر کھانے کی جسم کو پہنچتی ہے اس تکلیف سے بار بار گزرے گا بار بار اس کا سامنا کرے گا اگر اونچائی سے گرا ہے تو جہنم میں اوپر لایا جائے گا پھر اوپر سے نیچے گرایا جائے گا یہی سلسلہ چلتا رہے گا اتنے خطرناک انجام سے دو چار کون ہوتا ہے وہی آدمی جو ہم و غم کی بیماری سے دو چار ہوتا ہے آدمی اگر ہم و غم کی بیماری پہ کنٹرول نہ کرے وقت رہتے ہوئے اس پر کنٹرول نہ کرے اس کو نہ سنبھالے تو اس کا یہ کنٹرول نہ کرنا بے قابو ہو جانا ہم و غم کا اسے بہا لے جانا اسے خودکشی تک لے جاتا ہے جو کہ آخرت میں بہت بڑی بہت خطرناک سزا کا ہم و غم جب بھی آدمی کو آتے ہیں تو آدمی کو بجائے اس کے کہ ہم و غم کی رو میں بہ جائے آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں جو بھی مجھے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں گے محرومی ہے ماضی کا غم ہے یا مستقبل کی کوئی فکر ستا رہی ہے تو یہ غم اور یہ فکر دونوں کے تعلق سے آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو انشاءاللہ اس کے بدلے میں عجر عطا فرمائیں گے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد بیان فرمائیں کہا کہ ما یصیب المسلمہ من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مشقت کوئی بھی ہم و غم کسی مسلمان کو لائق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں حتی شوکتی شاکوا یہاں تک کہ بندے کو جو کاٹا چھپتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرتے ہیں یا اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں جو بات ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہے ہیں وہ یہ کہ دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے ہم و غم کی بھی بیماری ہے کہ ہم و غم آدمی کے دل کو ڈھانپ لے آدمی کا دل ہم و غم میں کچھ ایسے ڈوب جائے کہ پھر یہ ڈوب جانا اسے آگے جا کر کسی گناہ میں کسی غلط خیال میں مبتلا کرے جو اللہ کی نظر میں گناہ ہے یا پھر ڈپریشن کا شکار کرے یا پھر انسان کے جسم کو اندر سے توڑ دے تو یہ ایک بیماری ہے تو جن بیماریوں سے آدمی کو بچنے کی تلقین کی جاتی ہے یا جن بیماریوں سے آدمی کو بچنا چاہیے ان میں سے یہ بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے جسے ہم و غم کی بیماری ہم کہتے ہیں ناظرین کرام خواتین اسلام آج کی اس اپیسوڈ میں ہم لوگ اتنی باتوں پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہم و غم کی بیماری سے محفوظ رکھے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے درجے تک جانے سے روکے اس لیے کہ یہ ہم و غم کی بیماری خودکشی تک لے جاتی ہے ناشکری تک لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی تک لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط جملے کہنے تک لے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اس گمراہی سے بچائے رکھے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ قلب سلیم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين